اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں ایک دو روایتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا یہ مبارک مہینہ ہے اللہ تعالی نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں اس میں آسمانوں کی دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کی دروازے بند کر دیے جاتے اور بڑے شیعاتین جکڑ دیے جاتے اس مہینے میں اللہ کی ایک ایسی رات بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روایت میں بہت سارے نکات ہیں جن میں سے چند نکات پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وآلہ کی طرف سے خاص مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے اس کی برکتوں کا ایک اثر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ رحمت نزول کا ایک کمال ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمانا چاہتا ہے اور جہنم سے خلاصی دینا چاہتا ہے تو جو اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وآلہ سے اس کا عجر عظیم پائیں گے اس لیے فرمایا کہ بڑے بڑے شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں کہ وہ شیعتین جو تمہاری نفوس پر بہت زیادہ انفلوینس کرتے تمہیں گناہوں کی طرف بہت زیادہ مائل کرتے تمہاری شہوتوں کو ابھارتے ہیں تمہیں گناہوں کے راستے پر لگاتے ہیں اور خود تماشا دیکھتے ہیں ایسے بڑے بڑے انفلوینسرز کو روک دیا گیا ہے ایمان والوں سے روک دیا گیا ہے کافر تو وہ تو ہیں ہی شیطان کے دوست وہ تو اولیاء ہیں تاغوت کے تو وہ تو پھر اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں بات ایمان والوں کی ہو رہی ہے کفار کی نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو ساتھ ساتھ اس مہینے میں اللہ کی ایک ایسی رات بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے یعنی جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے سورة القدر میں لیلت القدر کا یہاں ذکر ہے جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا دیکھیں تاق راتوں میں سے ایک رات لیلت القدر کی رات ہے تو ہر تاق رات میں محنت کر لیں تھوڑی سی سمجھا رہی بات تھوڑی سی محنت کر لیں زیادہ اگر وہ ہوئی تو آپ نے اس کو پا لیا مثال کے طور پر ہر تاق رات میں تھوڑا صدقہ خیرات کر دیں ہو سکتا ہے وہی ہو وہ رات تو سوچیں کتنی برکتوں والے ثواب آپ کو مل جائیں گے کتنے زیادہ عظیم ثواب مل جائیں گے تھوڑی رکتیں زیادہ پڑھ لیں تھوڑی دعائیں زیادہ کر لیں کچھ ہلکی سی محنت زیادہ کر لیں ہو سکتا ہے آپ اس رات کو پا لیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو بخشتے ہمیں معاف فرماتے اچھا امام طبرانی سے ایک روایت آتی ہے الفاظ ایسے ہی ہیں لیکن وہ حضرت انس ابن مالک سے مر بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا حضرت انس فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ رمضان المبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں شیعاتین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے وہ شخص بڑا ہی بدنصیب ہے کہ رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی اگر اس کی اس مغفرت کے مہینے میں بھی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی اس روایت کو یا ان روایات کو جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں ان دو میں سے ایک روایت تو امام نسائل آتے ہیں السنن میں کتاب السیام میں حدیث 2106 اور پھر اسی طرح امام نسائل سے السنن القبرہ میں بھی لاتے ہیں حدیث نمبر 2416 پھر مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی آتی ہے حدیث 8867 اور امام طورانی جو روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک سے وہ معجم الاوسط میں روایت آتی ہے پھر امام منظری سے ترغیب و ترہیب میں بھی روایت کرتے ہیں حدیث 1492 اور امام حیسمی مجموع زبائد میں اسے روایت کرتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری روایات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں اسی طرح میں آپ سے ایک اور روایت ذکر کرتا ہوں رات میں عبادت کے زمن میں کیونکہ آج کل راتوں میں عبادت میں محنت ہو رہی ہے اسپیشلی اس روایت کو تحجد تحجد کے باب میں ذکر کیا گیا ہے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یقول وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اقرب ما یکون رب من العبد فی جوف اللیل الآخر کہ اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّعَدِ فَكُنَ تو فرمایا اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمزی کہتے ہیں کہ هذا حدیث حسن تو امام ترمزی جو ہے اسے روایت کرتے ہیں سنن میں کتاب الدعوات عن رسول اللہ کے زمن میں حدیث 3579 امام نسائی سے سنن میں روایت کرتے ہیں کتاب المواقیت میں حدیث 572 اور اسی طرح اسے کتاب التطبیق میں روایت کرتے ہیں امام نسائی اور حدیث 1137 اور پھر ابن خزیمہ نے اسے اسحی میں روایت کیا تو امام ابن خزیمہ کے نزدیک یہ درجہ صحیح کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنی اسحی میں سے روایت کی حدیث 1147 امام حاکم اسے المستدرک میں روایت کرتے ہیں اور امام حاکم کہتے ہیں کہ هذا حدیث صحیح یہ حدیث درجہ صحیح پر ہے اور امام بہقی سنن القبرہ میں اور امام طبرانی بھی اسے روایت کرتے ہیں اور پھر مستدر شامین میں بھی آتی ہے اور المنظری اسے ترغیب و ترہیب میں بھی روایت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل جو ہے وہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے تو آج کل رات کا آخری حصہ پانا تو مشکلی کوئی نہیں آپ سہری میں اڑتے تو تھوڑی سی دعائیں کر لیا کرو تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیا کرو تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا کرو ایک آیت ہی صحیح ذاکرین میں تو شامل ہو جاؤ گے اللہ کے ذکر کرنے والوں میں تو شامل ہو جاؤ گی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چھوڑی تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی سی سعاد ہیں یہ چھوٹی تھوڑی 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 سی گھنیاں ہیں انہیں سمیٹ لو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی ویسی بھی اٹھتے تو ہو نا سہری میں اٹھتے ہو ایک آتھ منٹ اور رکھ لو ایکسٹرا دو منٹ رکھ لو ایکسٹرا یہ سمیٹ لو نے کیا پھر یہ وقت نہیں آنا پھر نہیں آنا یہ وقت بعض مہترزین اتراز کرتے ہیں کہ بھئی دنیا میں تو سارا وقت تلاتی رہتی ہے تو اسپیشلی کفار کی طرف سے اتراز آتے ہیں اس پہ میں نے پہلے بھی جواب دیا تھا تو پھر تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ اپنے بندوں کے زیادہ نزدیک رہتا ہوگا کیونکہ آخری رات تو دنیا میں کہیں نہ کہیں رہتی ہے یہی تو کمال ہے میرا رب جو ہے وہ زمان و مکان سے پاک ہے یہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ زیادہ تر جو کفار ہیں ان کے ہاں یہ زمان و مکان کا کونسپٹ جو ہے وہ کلیر نہیں ہے وہ رب کو بھی زمان و مکان میں مانتے ہیں ماذا اللہ استغفراللہ العظیم مسلمانوں کا یقیدہ نہیں ہے کہتے ہیں اللہ زمان و مکان سے پاک ہے تو اس کی مرضی جب چاہے جہاں چاہے جزر چاہے وہ اپنی قدرت سے نزول فرماتا ہے تو یہی کہنے کا مقصد ہے یہاں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اس کا کرم اتنا زیادہ ہے کہ اس کے جو بندے ہیں ان سے وہ ہر وقت نزدیک رہتا ہے اس کے جو بندے ہیں اس لیے وہ رات کے آخری پہر میں کہیں نہ کہیں رات ہوتی ہے وہ اقرب ما یکونو وہ اپنے بندوں سے قریب رہتا ہے تو اس کے جو بندے ہیں وہ اس کی قربت پاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللہ علیکم بقیام اللہ علیکم بقیام اللہ علیکم بقیام اللہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو اس کی عادت بنا لو کیوں؟ کیوں وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے اور تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو رات کے پہر میں محنت کرو جب ساری دنیا خواب غفلت میں سو رہی ہوتی ہے اور برائیوں کو یہ مٹانے والا ہے اور گناہوں سے روکنے والا ہے برائیوں کو مٹانے والا ہے یعنی جو شخص قیام اللیل کرے گا نماز تو ویسی بھی گناہوں سے روکتی ہے جو صحیح معنوں میں نماز کا حق ادا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نماز کیوں گناہوں سے روکتی ہے کیسے گناہوں سے روکتی ہے لیکن جو بس اتارتے ہیں بوجھ سمجھ کے پھر ان کی زندگیوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا جسے یہ چیز ہو ہمیشہ دل میں کہ میں نے اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہے تو وہ رات میں گناہوں سے دور رہے گا برائیوں سے دور رہے گا اور یہی تقوی یہی احساس اسے دن بھر گراہوں سے دور رکھے گا نیکیوں کے راستے پر آغب رکھے گا اس روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا اس سنن میں کتاب الدعواتی عن رسول اللہ میں حدیث نمبر 3549 پھر امام حاکم اسے المستدرک میں روایت کرتے ہیں 1156 اور امام بحقی اس سنن القبرہ میں روایت کرتے ہیں حدیث 4423 اور امام طبرانی اسے الموجم الكبیر میں روایت کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیری عبادت کریں جیسا کہ تیری عبادت کرنے کا حق ہے ہمیں معاف کر دیں اے اللہ ہمیں معاف کر دیں اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہم تیرے گناہگار بندے ہیں سیاہکار بندے ہیں خطاکار بندے ہیں اے اللہ ہمارے حال پر رحم کر دیں اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے آمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد